اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو اگر سامنے والا پکا کھلاری ہو تو اس سے بھیڑنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے اور جو یہ سب نہیں سوچتے ان کے ساتھ آخر میں کیا ہوتا ہے یہ آپ آج کی ویڈیو کو دیکھ کر اچھے سے سمجھ جائیں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو دوستو سامپوں کا کھیل دکھانے والے یا ان کے ساتھ کھیلنے والوں کو تو آپ نے اپنے آسپا ضرور دیکھا ہوگا لیکن دوستو دھیان رہے کہ سامپوں کے ساتھ یوں مزاگ مستی کبھی کبار مہنگی بھی پڑ سکتی ہے جیسے اس سپیرے کو پڑ گئی دوستو یہ سپیرہ سامپ کو ٹوکری میں لیے تماشا دکھا رہا تھا لیکن تب ہی اس زہریلے سامپ نے اپنا کھیل دکھا دیا یہ سپیرہ اس سامپ کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر کسی سے بات کرنے لگا تو اس نے فوراں سپیرے کے گال پر ہی حملہ کر دیا اس لئے دوستو دھیان میں رہے کہ ان سامپوں کے ساتھ ہمیشہ کھیلنا نہیں چاہیے دوستو آپ نے پورکیو پائن نام کا کانٹوں والا جانور تو دیکھا ہی ہوگا کہا جاتا ہے کہ اس کے یہی کانٹے اسے دوسرے جانور کا شکار بننے سے بچاتے ہیں لیکن یہ لیپرٹ اس بات کو شاید دھول جاتا ہے یا پھر وہ جانتے ہوئے اس سے بھر جاتا ہے دوستو یہ لیپرٹ کافی دیر اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور آخر میں اس کی کیا حالت ہوتی ہے یہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر سمجھ ہی سکتے ہیں امید ہے کہ یہ لیپرٹ اب اس جانور سے بھیننے پر سو بار سوچے گا دوستو باس کو اس کی تیز نظر اور اس کے خطرناک حملے کی وجہ سے جانا جاتا ہے جو اکثر زہریلے سامپوں کو بھی اپنا شکار بنا لیتا ہے لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اس بار اس باس کا دھاؤ الٹا پڑ گیا دوستو سامپ کو شکار بنانے کے چکر میں یہ خود ہی سامپ کے جال میں پھنس گیا یہ تو بلا ہو ان لوگوں کا جو انہوں نے صحیح وقت پر اسے سامپ کے جال سے ازاد کرا دیا ورنہ آج اس باس کا بچنا ناممکن تھا دوستو سوشل میڈیا پر آج کل سنیک کی ویڈیو بہت چل رہی ہیں اسی طرح یہاں بھی ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ بھائی صاحب بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جو سامپ کو پکڑ سکتے ہیں لیکن یہاں سامپ پکڑنے کے چکر میں کچھ اور ہی ہو جاتا ہے آپ خود ہی دیکھئے ذرا دوستو کبھی کبار ایسے بھی دیکھا جاتا ہے کہ کتے گائیوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں اور یہ گائیں ان کا کچھ نہیں کر پاتی لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوتا یہاں بھی یہ کتے اس بیل کو پریشان کر رہے تھے لیکن کتے یہ نہیں جانتے تھے کہ آج ان کی پٹائی ہونے والی ہے جیسے ہی یہ کتے بیل کے سامنے آتے ہیں تو یہ بیل انہیں اپنے سینگوں سے اٹھا اٹھا کر پٹکتا ہے دوستو ہائیناز بہت ہی اگریسیف جانور ہوتے ہیں جو اکثر بڑے جانوروں پر جھنڈ میں حملہ کر کے ان کا شکار کرتے ہیں لیکن دوستو یہاں اس ہائینا کو تو ایک گدے نے ہی لپیٹ دیا آپ خود ہی دیکھئے ذرا دوستو لیپڈ سے شکار کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے اگر اس کا شکار درخت پر بھی چڑ جائے تب بھی وہ اس سے بچ نہیں سکتا کیونکہ لیپڈ درختوں پر بھی چڑ جاتے ہیں اور دوستو یہی سیم سٹنٹ چیتا اور شیر بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے آپ اس ویڈیو کو ہی دیکھ لیجئے دوستو یہاں یہ چیتا اس بندر کو کھانے کا پکا پلان بنا کر آتا ہے لیکن یہ بندر بھی درخت کی سب سے اونچی ٹہنی پر جا کر بیٹھ جاتا ہے لیکن چیتا بھائی صاحب بھی ان کے پیچھے پیچھے آ جاتے ہیں اب بندر تو بندر ہی ہوتا ہے اور یہ بات اس چیتے کو درخت سے گرنے کے بعد ہی سمجھ آتی ہے دوستو کبھی کبھی قسمت اتنی خراب ہوتی ہے کہ ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی لڑنا ہی پڑتا ہے جیسا کہ اس کتے کے ساتھ ہوا یہ کتا نہ جانے کیسے شیر اور چیتے کے علاقے میں پہنچ گیا اور جیسے ہی کتا اس چیتے کے سامنے سے گزرتا ہے تو چیتا اس پر جھپٹ فڑتا ہے بس پھر کیا پچھارا کتا اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے دیکھئے ذرا دوستو کہ آپ نے کبھی ایلز فیش کو دیکھا ہے جو کرنٹ مار سکتی ہے لیکن دوستو کتا اس پاس سے انجان ایک ایل فیش پر حملہ کر دیتا ہے اور جیسے ہی کتا اسے موں میں پکڑتا ہے تو مچھلی اسے ایسا کرنٹ کا جھٹکا دیتی ہے یہ مچھلی کو چھوڑ کر فورن وہاں سے 9-11 ہو جاتا ہے آپ خود ہی دیکھئے ذرا دوستو کیا ہوگا اگر کوئی گھوڑا کسی ٹرٹل کو اپنی لائف میں پہلی بار دیکھے تو آئیے یہ بھی دیکھ لیجی دوستو باز کے حملے اور اس کی پھرتی کو ثابت کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن آپ کے نولیج کے لیے یہ اگلی کلپ کافی ہوگی دوستو یہ سوان باز کے کھانے پر نظر ڈالے ہوئے کھڑا ہوتا ہے اور اس سے کھانا کھینچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ناکام رہتا ہے اور آخر کار باز کو گصہ آ جاتا ہے اور یہ سوان کھانا چھڑانے کے چکر میں اپنی گردن باز کی شکنجے میں پھنسا بیٹھتا ہے یہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ باز کی شکنجے سے بچ جاتا ہے دوستو ویسے تو گوریلا بہت ہی خطرناک جانور ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی سامنے والا بھلے ہی کمزور ہو لیکن ان کی پھٹ جاتی ہے جو کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ ہی سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پھسند دئی ہوگی ایسی انفرمیٹی اور انٹرسٹی نور دیکھتے رہے نکلے ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پھسند دیتا تو سی لائک و میٹر شیئر کرنا مت بھولیں تینکس پر واشنگ